ایوان وزیرعالہ سے ریکارڈ گائے پندرہ کروڑ روپے کی مبجینہ کرپشن ہوئی پیپرا رولز کی دھرجیاں اڑائے گئیں اہم فائلوں میں وزیرعالہ کے ابائی شہر کا ریکارڈ بھی شامل تونسہ شریف میں محرم رولز سپورٹس فیسٹوال اور وارٹر سپلائی سکیموں کے نام پر فنڈز میں ہیرہ پھیری ہوئی سٹی پورٹی ٹھکانے لگائے گے سرکاری ریکارڈ کی اصل وجہ دھونڈ آیا ایوان وزیرعالہ میں دھرجوں انکوائری ریپورٹس کو دمائے جانے کا بھی انکشام اب صرف استیفہ دینے سے بات نہیں بنتی اب تمہیں گھر جانا پڑے گا انشاءاللہ کہتا ہے عوام نکلے میرے ستائیس کے جلسے میں عوام ضرور نکلے گی انشاءاللہ لیکن عوام تمہیں نکالنے کے لیے نکلے گی انشاءاللہ روز کہتا ہے کہ میرے پاس سیاسی پتے ہیں میرے پاس بڑے پتے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خزان کی طرح تمہارے سارے پتے جھڑ چکے ہیں سیڈ بیلٹ باندھ لو جہاز قرآن پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے مریم نواز کا ورکرز کنونشن سے دھوان دھات خطاب کہا لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں عمران خان آج این آر او مانگ رہا ہے نیازی کان کھول کر سن لو تمہیں بچانے اب کوئی نہیں آئے گا تمہارا اقتدار عوام کی بددعاؤں سے جائے گا حمزہ شہباز بولے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی کل عوام کا چھاتے ماتا ہوا سمندر ہوگا یہاں سے جب نکلیں گے تو پوری قوم ہمارے ساتھ نکلے گی یہ پاکستانی قوم نکلے گی اور تحریک عدم اعتماد اللہ نے چاہا تو بہت بھاری اقتشی سے کامیاب ہوگی مہنگائی مقاومات مرگم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں کاروان کل مارڈر ٹونگ سے نکلے گا خواجہ عمران نظیر سیف الملوک مرزا جاوید خواجہ احمد حسان جیلی لائیں گے تمزان صدیق بھٹی غزالی سنیم بچ سمیلہ خان یاسین سوحل مجتبا شجاو جہمان مچہرے صدر کینٹ میں خواجہ سلمان نفیق اور سبا صادق کی زیرے صدارت مزیراعظم سے ناراضی برقرار تریم گروپ کا اسلام آباد جلسے میں شرکت نہ کرنے کا پیسلا لہور میں تریم گروپ کی مشابرتی بیٹھک ہوئی عراقین نے لندن بیٹھے جہانگیر تریم کو ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دی ایک طرف زمیر فروش اور زمیر فروشوں کے صداگر کھٹ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس قوم کی سب سے بڑی عدالت نے صادق اور امین کہا ہے ہماری جنگ زمیر فروشوں کے خلاف ہے ستائیس مارچ کا جلسہ کرپشن کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا ویفا کے وزیر حماد عزر کی پارٹی راہنمام کے حمراہ میڈیا ٹاک تحیق انصاف کے ستائیس مارچ کے جلسے کی تیاریاں زورو پر لاہور کے تمام سٹیک ہولڈرز اوہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز کو اسلامباد جلسہ کامجا بنانے کا ٹاست حکمران جماعت کا سیاسی پاور شو پی ٹی آرہنماؤں اور کارکنان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں جہاں مرضی سے چار سو گاڑیاں لائیں راکین ایساملی اور ٹکٹ ہولڈرز پر متعلقہ محکموں پر دباؤ جالنے کا انکشاف ٹرانسپورٹ کی مد میں لاکھوں روپے کی رایا کون دے گا افسران پریشان لاہور کا ماسٹر پلین دوزار پچاس لڈی اے گورننگ باڈی کی نامکمل تیاری اجلت میں بلایف بنایا گیا اجلاس مواخر وائس چیئرمن لڈی اے وائس چیئرمن واسا راکین ایساملی اور ٹکنیکل میمبر شریف ناہوے متعلقہ محکموں کے سرکاری راکین ڈیڑھ گھنٹا اتظار کرتے رہے سبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس تین ترقیاتی سکیموں کے لیے ایک ارب اٹھانوے کروڑ کے فنڈ منظور ادھر محکمہ خزانہ نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو ایک کروڑ کے فنڈ زاری کر دیے شہر کے گرین بیلٹ پر این او سی کے بغیر خدائی پر پاوندی پی ایچ اے کو نو سال کے بعد ایکٹ پر عمل کا خیال آ ہی گیا قانون شکنوں کو بھاری جرمانی کرنے کا فیصلہ تعلیمی اداروں کی فلاہ پی ٹی آئی کی ترجیح نہ رہی سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز کے کروڑوں کے بجٹ پر کٹ سترہ کروڑ بانوے لاکھ روپے سیورج اور سڑکوں کی تعمیر کے منطوبوں کے لیے منتقل مہنگائی کے وار برقرار پنجاب حکومت بھی مشکلات کا شکار وزراء کے لیے نئی گھاڑیاں ناقریدی جا سکیں سیورجہ کی جارم سے نئی قیمتوں کے بعد نئی ڈیمانڈ تیار گھاڑیاں بنانے والی کمپنی نے چالیس لاکھ اضافی مانگی تھے ایڈکیشن ایتھارٹی کی نا اہلی درجہ شہارم کے ملازمین کو تین ماہ بعد بھی تنخواہ نہیں ملی حکومت گئی تو نوکری بھی گئی ملازمین دہری پریشانی کا شکار تنخواہوں میں مزید تافتیر پر احتجاج کی دھمکی سیورجہ اسپتال میں علاج کا حال بے حال کئی ہفتوں بعد بھی سیٹی سکین اور ایکس رے کی فلمیں نا ملی مریضوں کو موبائل فون سے تصاویر بنانے کی ہدایت علاج کیلئے آنے والوں کو شدید مشکلات ایف بی آر ٹیکس نہ دہندہ سرکاری اداروں کے خلاف انیکشن بنجاب صاف پانی کمپنی کے اکاؤنٹس منجمد تین کروڑ چیپتر لاکھ اٹھانویں ہزاری کور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ این سیکنڈری ایڈوکیشن کے بینک اکاؤنٹسے بھی چوبیس کروڑ ستر لاکھ بسوڑ ماہِ رمضان سے قبل اشیائے خورنوچ کی فروض کے لیے میکنزم بنانے کا حکم لاہور ہائی پورٹ میں خاد اور اشیائے خورنوچ سے متعلق چیز کی سامات ہوئی کمیشنر لاہور محمد عثمان بھی پیش اُڑے گرداوری کے ذریعے خاد کی تقسیم کا نوڈیفیکیشن پیش کیا ایم جی کمپنی کے سی او سیل مینجر کے خلاف ڈگری جاری ساریف عدالت کا شہری کو گاری تبدیل کر کے دینے کا حکم بیس ہزار روپے حرجانہ بھی آدھا کرنا ہوگا اقبال ٹون کے اعتصام نے نینگ گاری کی سکرین خراب ہونے پر دعویٰ دائر کیا تھا خصوصی تعلیمی ادارے کے بچوں کو یکسہ نصاب پڑھانے کے لیے اقدامات نصاب میں تبدیلی کے لیے نو روپنی کمیٹھی کائیں جائزہ لینے کے بعد رپورٹ پیش کی جائے گی سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کے انجیننگ بھنگ بلدیات پر تحفظات 26 ترقیات اسکیموں کو ایم سی ایل سے مکمل کرانے کا فیصلہ ساندھا روڈ کچھا رشید ڈوڈ کریم پارک لارنسوڈ کی تعمیر و بہانی ہوگی کمیشنر لاہور محمد اسمان کی زیرے صدارت انصداد دھینگی پر اجلاس کمیشنر کی واہگا بورڈر ایریا میں اسداد دھینگی سرولنس پر تحفظات ایڈیشنر کمیشنر سندس ارشاد، اسمان جلیز، ڈاکٹر مشتبہ، ڈاکٹر پیسل بھی موجود تھے دی سی لاہور کی زیرے صدارت رمضان بازار کی تیاریوں پر اجلاس مطلقہ محکموں کے افسران کی انتظامات پر بریفنگ، فلوڈ میلز رمضان بازاروں میں روزانہ 10 کلو کے 82,666 تھیلے پراہ کرے گی سری لنکن حکومت کے افسران کا پنجاب سیپ ٹیٹیز اتھارتی کا دورہ وقت کو ایٹ کا لاننگ کیمبرو سے ایک ٹرائم کی مانیکن پر بریفنگ چیف آپیٹنگ آفسر محمد کامران نے مہمانوں کو اعزازی شیلز پیش کی موبائل گیمنگ کے مقابلے ونٹر گیم جیم ختم پہلی تین پوزیشن لینے والوں میں 10 لاکھ روپے کے نامات تقسیم امریکی کانسٹر جنر ویلیم میکنوری تقریف کے مہمانیں خصوصی تھی یونیورسٹی آف ہیلپ سائنسیز میں کلینیکل ٹرائلز پر بین الاقوامی کانفرنس اس پہلے روز پروفیسر خالف کا کلینیکل ٹرائلز میں شفافیت پر اظہار خیال عدویات اور سائنسی دریافت کا بتائے ایسٹی آئیٹی یونیورسٹی میں جواب پیر میلا نیو کیمپس میں سار سے زائد کمپنیز نے سٹالز لکھائے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد سرور نے طالب علموں کو روزگاہ کے راستے بتائے ڈاکٹر آرفہ مرزا خدیجہ مریم سمیت تیکر شخصیات نے شرکت کی داتا دربار آنے والے زائرین کے لیے پاپوش کی حفاظت کا بڑا مسئلہ حل جوتوں کو چوری سے بچانے کے لیے ایک سو آٹھ نئے لاکرز تیار سبائی وزیر اوقاف سید سائید الفسد شاہریف تدھا کیا موسیقی